پردیس سے دیس تک اور آج کی اس پروگرام میں ہم دو فول اپ سٹوریز آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں یعنی اس موضوع پر ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں پہلا جو مسئلہ ہے ان کا تعلق ایک خاتون زینہ ملک کے ساتھ ہے جو پاکستان کے علاقے پاکستان میں لاہور کے علاقے سے تعلق کرتی ہیں لیکن عرصہ دراز سے یہ لندن میں مقیم ہے اور ان کا مسئلہ یہ ہے جو کہ ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر چکے ہیں لیکن آج ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کے کتنا قریب گیا ہے کہاں تک پہنچا ہے اور جو ان کا مطالبہ تھا جو انہوں نے تقاضی کر رکھا تھا اپنی درخواستوں کے ذریعے سے اس میں کہاں تک ان کو کابیاں بھی ملی ہے اب ان کا ایک آبائی گھر ہے جو ان کی والدہ کے ذریعے سے ان بہن بھائیوں میں تقسیم ہوا تھا اور اس کی جو عدالت سے منتقلی کا جو فیصلہ تھا وہ بھی ہو چکا تھا آرڈر بھی جاری ہو چکا تھا لیکن ان کے بھائی اور ان کی ایک بہن جو ہیں وہ ان خاتون کو ان کا حصہ دینے سے انکاری ہیں اس کے لیے یہ مختلف دفاتر میں گئیں ہیں مختلف اداروں سے انہوں نے رابطہ کیا لیکن ابھی تک ان کی شنوائی نہیں ہو سکی اب یہ پھر چاہتی ہیں کہ اس پر ان کا شرعی حق بنتا ہے اس جائدات پر وہ ان کو دے دیا جائے اس پر ہم پہلے میں پھر بتاؤں آپ کو کہ تفصیل سے پروگرام کر چکے ہیں لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ سٹوری کتنا آگے بڑی ہے یہ ہم آج کے اس پروگرام میں جاننا چاہیں گے زینیہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو متاثرہ خاتون ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے اور فاروق ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ان کے ہزبنڈ ہیں ہم اس پر قانونی رائے بھی لیں گے اور نمائندہ سے بھی اس پر بات کریں گے شہزادہ احسن ہمارے نمائندہ ہیں لہور سے جو اس سٹوری کو کور کر رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے احسن یہ سٹوری اس پر پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے اس پر کام کیا تھا مجھے یاد ہے کہ اس وقت آپ نے کہا کہ آپ نے جو ان کے بھائی ہیں دعوت شوکت ان کا نام ہے ان سے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس وقت آپ کا رابطہ ہو نہیں پایا تھا آپ نے اس سٹوری پر مزید کام کیا وہ کیا کہتے ہیں یہ سٹوری کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے کی تھی اس کے بعد کتنا آگے بڑھ پائی ہے اس وقت بھی ہم نے ان کے بھائی ڈکٹر ڈاؤس سے رابطہ کیا اور ان سے رابطہ نہیں ہو پایا اس وقت میں نے ان سے رابطہ کیا تو رابطہ تو ہو پایا لیکن وہ اپنا موقع دینے سے انکار انہوں نے کر دیا اور ایسا روڈلی بہیو انہوں نے استعمال کیا کہ جس طرح ان کا اس سٹوری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں یہ سمجھا کہ اگر ہمارے سے ایسے روڈ بہیو کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا جواب کیا دیا انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی وقت نہیں آپ سے بات کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ پورٹ میں جائیں آپ جو کرنا ہے میں نے کہا جس آپ اپنا موقع دے دیں جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کا موقع ہے جو آپ فیلیٹی جس کے مطابق ہے وہ دے دیں ایسا کوئی بھی انہوں نے موقع نہیں دیا اور فرورڈلوس نے کال کٹ دیا اور جب ان کے گھر گئے اگر دروازہ کٹ کر آیا ان کا اپنا تاروح بتایا اندر سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھول دوسری بات سر اس میں یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ویسے کا ویسے ہی ہے بلکل اس میں کوئی نہیں ہوا چونکہ انہوں نے جس بھی عدالت جس بھی جگہ سے انہوں نے رجوع کیا یہ جو دینیا مالک صاحبہ ہیں انہوں نے رجوع کیا وہ بلکل اپنے حق پہ رہی ہیں اور ان کو فیصلہ ان کے حق میں آیا ابھی جو ہے جو ان کا بھائی ہے ڈاکٹر دود وہ سیاسی اثر سوک والا ہے وہ اس طرح اس کو خود کنٹرول کر لیتا ہے اور جب بھی کوئی ڈیٹ آتی ہے کوٹ میں تو اس کو آگے پارورٹ پڑاتا ہے نا کے حاضر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹوری ہم نے پہلے اس پر پروگرام کیا تھا تب سے لے کر اب تک کچھ آگے بڑھی ہے یا وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے بلکل وہیں کی سر وہیں کڑی ہوئی ہیں چونکہ یہ جو معاملہ تھا کچھ کورٹ کی چھٹیاں بھی چل رہی تھیں کیونکہ کورٹ میں اب معاملہ چل رہا ہے آپ کو ورسیس کمیشن کبھی بتایا وہاں پہ فیصلہ آگیا اور دوسرے جہاں تک انہوں نے رجوع کیا جس بھی عدالت میں جہاں پہ انہوں نے رجوع کیا ان کے حق میں فیصلہ آیا ہم مجھے کرتے ہیں زینیا ملک صاحبہ سے اور ان کے جو شوہر ہیں کچھ بھی نہیں جی لیٹرز لکھ رہے ہیں ہم ہر بار بار لکھ لکھ کے تھگ گئے ہیں کئی سے جواب آتا ہے کہ جی ہم آپ کو جواب دیں گے لیکن وہ عدالت میں بند ہیں حقیل حاضر نہیں ہو رہا کوئی سیم سیچویشن ہے کوئی اس میں امپروومنٹ نہیں نظر آ دی اچھا تو اس دوران کیا آپ کا رابطہ ہے اپنے بھائی سے اپنی بہن سے یہ نہیں اچھا رابطہ بالکل نہیں ہے اچھا میں ہمارے ساتھ ماہر قانون وقار مشتاق صاحب موجود ہیں یہ سٹوری ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر ان کی رائے جانتے ہیں وقار صاحب یہ ایک خاتون ہے زینیہ ملک صاحبہ یہ جو آبائی جائدات تھی ایک مکان ہے لاہور گل بگ میں ایک کنال اور اٹھارہ مرلے اس کی جگہ ہے یعنی دو کنال کے قریب قریب ہوا اس میں اب یہ جو ان کی والدہ سے پروپٹی منتقل ہوئی تو یہ تین بہن بھائیوں میں تقسیم ہوئی ان کے ایک بھائی ہیں اور ان کی بہن ہیں اور ان کا بھی ایک حصہ بنا اس میں لیکن ہوا یہ کہ ان کے بھائی اور ان کی بہن نے آپس میں وہ بانٹ لیا یہ چونکہ برونے مل مقیم ہیں انہوں نے پتہ صاف کر دیا اور ان کو کچھ نہیں دیا اب ان کے حق میں عدالت سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ اوورسیز کمیشن کے پاس گئیں انہوں نے بھی ان کی فیور میں موقع میں اختیار کیا لیکن آج تک ان کو نہ تو اس کے حصے کی رقم ملی ہے نہ اس زمین میں سے اس مکان میں سے حصہ ملائے اور یہ آج تک یہ خاتون جو ہیں وہ اس جائدات کی تلاش میں ہیں یا اپنا جو شرعی حق بنتا ہے اس کی تلاش میں ہیں یہ معاملہ انہیں کیا کرنا چاہیے یہ عدالتوں سے فیصلہ ہونے کے باوجود ابھی تک ان کو ان کا حق نہیں مل رہا تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہاں پر معاملہ اٹکا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ جو ابھی آپ نے مجھے ساری تفصیلات بتائی ہیں بسکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی وراثتی جائداد کسی وراثت میں حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تو ہمارے ہاں سیول سوٹ فائل ہوتا ہے جس کو ہم سوٹ فور ڈیکلیریشن ویڈ پرمنٹ انجنکشنز بولتے ہیں اب ہوا یہ ہوگا کہ یہ متاثرہ ہماری بہن نے انہوں نے سوٹ کیا ہوگا لاہور کے اندر کیونکہ یہ ظاہرہ پراپرٹی لاہور میں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیصلہ ان کے حق میں ہوا ہے تو پھر اس میں میں یہ پریزم کروں گا کہ یہ سیول کورٹ نے ان کے حق میں ڈگری کر دیا ہے اب اگر ان کے حق میں ڈگری کر دیا ہے ان کا شرعی حصہ جو بنتا ہے اس کیلئے تو پھر اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے عدالت اسی عدالت کے اندر آپ یہ سائل اس کا اس کا فائل کرتا ہے اجرا ہم اس کو عدالتی زبان میں اس کا اجرا بولتے ہیں اس کا اجرا فائل ہوا ہوگا اور اب شاید اجرا کی تاریخیں پڑھ رہی ہوں گی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں پرگرام میں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے زینیہ صاحبہ آپ بتا دیں یا فاروق صاحب چاہے آپ بتا دیں یہ ڈگری ہوئی تھی آپ کے حق میں 30 جون 2014 کو اور اس کے بعد اجرا ہوا ہے یہ کیس ابھی تک کہاں ہے عدالت میں بتا دیجئے گا اس کے بارے میں جناب یہ ڈگری ہوئی تھی جون 2014 میں جی یہ ٹرانسپن اتر گیا ان کا وکیل آتا ہی نہیں رہا کبھی یہ پیسے اس نے پیسے دی گیا ہے جو بھی کیا کیونکہ یہ وہاں سے کرایا لیتے تھے وہاں پہ اس نے کسی کو کرایا پہ دیا وقت دس لاکر میں نہیں نا اچھا تو یہ تو پیسے کام تو یہاں ہے میں پیچھے بھی ایک مہینہ رہ کے آئے ہوں میں نے ٹرائی کیا ہائی کورٹ لاہور ملنے کے لیے وہ بھی چھٹی ہوئے تھے شاید اب سی سی پی اوت میں نے ختم ہو گیا وہاں بھی خط لکھا تھا آئی جی لاہور کو بھی خط لکھا تھا مگر کوئی جواب نہیں آرہا کوئی پاکستانی کا میکمہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا اب میرا حال ہے کیا کریں ہم تو میں تو ایک مہینہ رہ کے آئے ہوں سارا چلائی کا وہاں پہ جی ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہو گئی تھی میں اسے لیے باپس آگیا ہوں جی جی وطار مشتاق صاحب جی بلکل بلکل کوئی سننے والا یہ معاملہ ہے ان کے مطابق ڈگری ڈگری کیس ہو چکا ہے اور ڈگری ہونے کے بعد اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے اس کے اجراع کے لیے یہ شیول کورٹ میں گئے ہیں اب اس کا اجراع کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ اگر تو وہ پراپرٹی یقیناً گلورد میں ہیں تو یہ پراپرٹی لڈی اے کی جی وطار کے اندر ہے ٹھیک ہے اب جو مطلقہ عدالت ہے جو کہ اس ڈگری پر عمل درامت کروا رہی ہے اجراع کروا رہی ہے اس ڈگری کو وہ بیسکلی ایک سپروائزنگ کوٹ ہوتی ہے جو عدالت کی ڈگری کو امپلیمنٹ کرواتی ہے ٹھیک ہے اب وہ عدالت لڈی اے کے ریکارڈ میں ان کا نام انکارپرٹ کروانے کے لیے اور ان کے جو بیک اس پروپرٹی سے جڑے جتنے بھی ان کیا حصہ بنتا ہے قرائے کی مد میں وہ لینے کے لیے اب یا تو دوسری پارٹی کو سمن وغیرہ کر کہ انہوں نے بلایا ہوگا اور دوسری پارٹی اس کے اندر شامل ہوئی ہوگی اور اگر نہیں ہوگی فریقی مخارف عدالت میں آتے نہیں ہیں اور تاریخ لے لیتے ہیں پیش نہیں ہوتے ہیں ان کا وکیل آ جاتے ہیں مگر اس میں کتنا ہر سال رگنا چاہیے کیونکہ سوا چار سال تقریباً ہو گئے جون دوہزار چودہ میں اگر اس کی ڈگری ہوئی ہے تو اب آپ دیکھئے کہ چار سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا تو اس میں کتنا وقت لگنا چاہیے اس کی امپلیمنٹیشن میں اس میں عرض یہ ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا چار سال کا عرض اجراء کے اندر بہت زیادہ وقت ہے یہ تو چھے ماہ سال کے اندر اجراء ہو کے متعلقہ ادھاروں کو انوارف کر کے اپنے پاس رکھنی ہے تو ان کو ان کے پیسے مل جاتے یا وہ پروپٹی ابھی تک ڈیوائیڈ ہو چکی ہوتی گزارش یہ ہے کہ ان کو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں عدالتوں کے نظام بڑا سوستے اور اب تو ویسے ہی آج کل چھوٹی ہیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہالیڈیز کے اندر ہوتا ہے یہ کہ صرف ارجن نیچر کی کیسز لیتے ہیں اور وہ بھی ڈیوٹی جیجز اور اس سے پہلے الیکشن گزرے ہیں بیشتر سیول جیجز جو تھے وہ ریٹرننگ آفیسر تھے مفتر حلقوں کے اب بزارش یہ ہے کہ جیسے یہ چھوٹی ہزارتی ہیں یہ لوگ متعلقہ اداروں کے ذریعے اوورسیز کمیشن کے ذریعے اور ال ڈی اے کو ڈائریکٹ خود بھی اپروچ کریں ال ڈی اے کے اندر جائیں تاکہ وہ عدالت کے ساتھ عدالت میں اپنے اچھا بلکل ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ وقار صاحب آغا سلیم خرشید صاحب موجود ہیں جو کہ وکیل ہیں متاثرہ خاتون کے ان سے بھی ذرا بات کر رہتے ہیں آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا آغا صاحب بھی کہاں تک معاملہ پہنچا ہے ڈگری ہوئے چار سال سے زیادہ ہو گئے اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے بھائی اس کی وجہ جو ہے موجودہ سسٹم ہے اس سسٹم میں سمپل سی بات ہے دو بہنیں ایک بھائی ہے جو ایک بہن لندن میں رہتی ہے بان فورت اس کا حصہ ہے اب رہار والے یہ باور کرتے ہیں کہ کون یہاں آکے مقابلہ کرے گا کون آکے قیسز لڑے گا تو اس کا حصہ پی جائے وہ تقریباً پچیس تیس کروڑ کی پراپرٹی ہے آہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچیوں کا حصہ جو ہے نا جی وہ بھائی وغیرہ وہ لوگ حضب کر جاتے ہیں تو یہی وہ نشانہ بنی ہوئی ہیں اب جہاں سے بات شروعی تھی وہی پہ ہے وہی حالت سٹیٹوس کو کی حالت میں ہے کہ کبھی جائج صاحب نہیں ہوتے کبھی مکیر صاحب نہیں ہوتے تو اس کے لیے تو میرا بیتا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ کہیں سے آرڈر یہ لے لے کہ ایک مہینے میں اس کو ختم کریں دو مہینے میں اس کو ختم کریں لیکن ان آرڈرز کو بھی وہ جو ہے نا جی آپ نے بطور وکیل ان کی طرف سے کیا کہے درخواستیں دائر کیونی ہیں مطلب آپ عدالت میں کس سٹیج پر کھڑے ہیں بطور وکیل تتنی تتنی فائنس کا بزر ہے اتنی درخواستیں ہیں کہ خدا کے باز سے یہ بچارے لنڈرز بھی ہیں بی بی آتے ہیں ان کی داد پر یاد سننیں اور ان کی درخواست میں سے دیکھیں سیمپل سی بات ہے یہ بری سیمپل کہ میں نہیں کہتا کہ اس خاتون کا حصہ جو ہے وہ ہمیں آج ہی پکڑا دیں لیکن میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ وہ جو کراہے وغیرہ آتے ہیں ون فورس اس کا حصہ عدالت میں جبا کرنے کا حکم دے دیا جائے مگر یہ کیوں نہیں جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ آج ہی کیوں نہیں پکڑا دیا جائے کیوں کہتے ہیں کہ آج میں نہیں یہ کہتا نہیں میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ان کو پرابلم ہے کوئی قدرم ہے کچھ بھی ہے تو یہ تو سیمپل بات ہے کہ اس کا حصہ عدالت میں جبا کر دے وہ تو کوئی بات کرنے کو وہ آپ ان سے بات کرنے آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے تو وہ نہیں بابا ایسے نہیں صرف ایک there is only one way out کہ یہ جبرن حکم ہو کہ اسے دو مہینے میں ہر حال ختم کیا جائے ابھی ہے کس نہج پر کیس کس نہج پر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کیس کس نہج پر ہے اس وقت میں سمجھ رہا ہوں آپ جو پوچھتے ہیں میرا چاند وہ سیمپل سی بات ہے کہ وہ ابتدائی اس میں ہے کہ سٹی بغیرہ کہ ہمارے پیسے ہمیں دلا دیں جو ہمارا حصہ بنت ہے وہ ہمیں دے دیں میں تو اس سے زیادہ چھوڑ دے رہا ہوں وقار وقار مشتاق صاحب آپ نے وکیل صاحب کی بات سنی جو اس کیس کو ان کی طرف سے لڑ رہے ہیں زینیا صاحبہ اور فاروق ملی صاحب سے میرے دیئے بڑے مقدس ہیں بڑے بہت بہت موزز ہیں میں کسی وکیل صاحب پر کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا نہیں آپ کو نہیں میں کہہ رہا میں وقار مشتاق صاحب سے پوچھ رہا ہوں آپ وہ کومنٹ کرنا چاہیں گے اس کے اوپر مربانی ہمارے سینئر ہیں ہمارے بڑے ہیں اور ظاہر ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ادارے جو ہیں وہ ظاہر اتاون نہیں کرتے لیکن میں سر سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ اگر ال ڈی اے کو عدالت فابند بناتی ہے کہ وہ اس ٹائم فریم کے اندر وہ زمین کو ان کے نام جتنا بھی ان کا حصہ بنتا ہے ان کے نام وہ ٹرانسفر کریں اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا پروفٹ ہے اس امین سے ریلیٹڈ جو بھی کرایا وغیرہ آتا ہے اس کی کوشش کر لی جائے اور معاملے کو ذرا کوشش کر کے باگ دوڑ کر کے ذرا زیادہ تیزی سے چلائے جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے میں معافی چاہتا ہوں بات کاتھ رہے ہیں کہ معافی چاہتا ہوں وہ ال ڈی اے کوٹ نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے انہوں نے حصوں اس کا تائین کر دیا ہوا ہے اب تو سیبل کورٹ میں ہے کہ سیبل کورٹ صاحب آپ جو ہے وہ ہمارا حصہ بان پورٹ ہمیں دے دیں انہوں نے تو تائین کر دیا تھا کیا وہ اب اس زمین کا حصہ بیج رہا تھا یا اپنی بہنگ کی ہیلپ کر رہا تھا میں ان کا موقف ایک منٹ کے لیے مانتا ہوں برنہ آخر کیا ہے انہوں نے وہاں پہ ملے لگا رکھی تھی گئے تو پڑھنے کے لیے تھے تو وہاں سے پیسے بھیجتے تھے یا رو کوئی کوئی بات ایسی انسان کرے جو کومن سنس سے بابستہ ہو تو صحیح ہے تو آغا صاحب اب آپ کو کوئی توقع ہے کہ یہ جلد اپنے انجام کی طرف کیس پہنچے گا کچھ ریلیف ملے گا عزینیہ صاحب آپ کے ساتھ سیپریٹ بیٹر ہے وہ وہاں پہ ہمارا پیشہ ہے وہ اور بات ہے یہ آپ کے ساتھ گوشتگو اور بات ہے آپ کو بہت شکریہ آغا صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ عزینیہ ملی صاحب آپ کا بھی فاروق ملی صاحب آپ کا بھی موقع صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہی گا ہمارے نوائندے بھی ہمارے ساتھ شہزادہ حسن موجود تھے ایک مختصر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک اور سٹوری کا فالو اپ آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدیت کہتے ہیں دوسری سٹوری جو آج ہم جس کا فالو اپ کرنے کے لئے جا رہے ہیں پروگرام میں اس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ سمی اللہ خان صاحب ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے شہر لاہور سے ہے لیکن یہ کافی عرصے سے برطانیہ میں مقیم ہیں اب ان کے بقول انہوں نے چودہ سال پہلے ایڈن ایکسٹینشن میں اپنی اہلیہ کے نام پر ایک دس ملے کا مکان لیا تھا اور اس مکان کی انہوں نے پورے واجبات ادا کر دیا تھے لیکن انہیں اس وقت تو اس کا قبضہ نہیں ملا پھر یہ کافی عرصہ کوشش کرتے رہے جب ان کے نام پر ریجسٹری ہو گئی تو انہوں نے جب اس کو جا کے چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ غلط نشاندہی کی گئی ہے جو زمین کے حوالے سے سوسائٹی ان کو ریجسٹری کر کے دے رہی ہے وہ زمین تو متنازع ہے وہ تو اس پر تو خود ابھی سوسائٹی کا اپنا قبضہ نہیں ہے یہ اس مسئلے کے حل کے لیے وہ دوبارہ سوسائٹی کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جب محکمہ اعمال میں جا کر اور پٹوار خانے میں جا کر یہ چیک کیا ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے تو تب سے لے کر آج تک ان کا یہ تنازع سوسائٹی کے ساتھ چل رہا ہے اور مسئلہ حل نہیں ہو سکا اس پر پہلے بھی پروگرام کیا جا چکا ہے آج ہم فول اپ کر رہے ہیں کہ تب سے لے کر اب تک اسٹوری میں ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے کہاں تک بات پہنچی ہے سمیولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ متاثر شخص ہمارے ساتھ ہیں اور شاہد ندیم صاحب ہمارے نمائندے لاہور سے موجود ہیں جنہوں نے اسٹوری پر کام کیا ہے سمیولا صاحب یہ پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے اسٹوری کے اندر جب پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا تب سے لے کر آج تک بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں بہت مشکور ہوں آپ کا بھی اور آپ کے نمائندے ہیں محترم ان کا بھی ہم جیسے جو لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دکھ میں شیر بھی کیا اور دوسری بات میں آپ سے تھوڑی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ قبضہ تو ہمارے پاس پہلے دن سے ہے اور ہماری رہش ہے اس کے اندر قبضے والی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب قبضے کے بعد جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے جب ریجسٹری ہوتی ہے تو آپ سے پیسے ریجسٹری کے پیسے بھی یہ پہلے وصول کر لیتے ہیں اپنے اس قیمت کے اندر اور جب انہوں نے قیمت وصول کر لی تو بہلے ریجسٹری سے یہ کوئی تھوڑا سا تاخیر کر رہے تھے تو جب انہیں تاخیر کے وجہ پوچھی اور جب تھوڑا سا دباؤ ڈالا تھا پھر انہوں نے ماری ریجسٹری تو کر دی اور ریجسٹری کے سارے اخراجات جو انہوں لیے تھے اس سے زیادہ پیسے ہوئے دینے پڑے جو ان سے بات پہتی تھی لیکن جب ریجسٹری ہو گئی اور ریجسٹری کے بعد جب اندقال کے لیے ہم ان کے پاس پہنچے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں رہتا ہوں میرے اپنے بزنس ہے یہاں پہ سارا معاملہ مجھے واپس آنا پڑتا ہے تو میں نے وہاں پہ ایک مقرر کر دیا میرے ایک برخوردار ہے میں ان کو مقرر کر دیا میں نے کہا کہ آپ اس ریجسٹری کو لے جائیں اس کا پتوار خانے میں جا کے اس کا انتقال کروا دیا جب وہ پتوار خانے میں پہنچے تو پتواری نے ہمیں بتایا کہ یہ زمین تو ابھی سائٹی کا ہم نے نام نہیں ہوئی تو جب میں نے پتواری سے رابطہ کیا تو میں نے کہا کہ اگر یہ نام نہیں ہوئی تو پھر یہ ریجسٹری کیسے ہو گئی لازمی بات ہے کہ ریجسٹری کے اندر جو ہے فرد بھی استعمال ہوتی ہے اور فرد جو ہوتی ہے وہ پتواری پتوار خانے سے ملتی ہے وہ کیسے آپ نے فرد دے دیا آپ نے انہوں نے کہا جی اس کا تو مجھے میں نہ پوچھئے آپ ادارت میں جائیے یا ان لوگوں کے پاس جائیے جنہوں نے کیا کیسے لی یا ان کے اپنے کیسے لوگوں کے بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے دن پر جلتے ہیں یہ ان کے الفاظ ہے ہمارے دن پر جلتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی کریں اور بہتر یہ ہے کہ آپ ادارت کا روح کریں یا کوئی اچھا سا وکیل کر لیں یا کوئی اچھی سفارس ڈونڈ لیں یہ سارا معاملہ ہے اس دن کے بعد آج تک کئی دفعہ رابطے ہوئے لیکن ہر دفعہ یہ کہتے ہیں آپ ایسا اگر ہم نے اپنے وکیل کو کہہ دیا ہوا ہے وکیل یہ کر رہا ہے ہمارا جن کے زمین تھی ان سے تنازہ ختم ہو چکا ہے جب میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ جب یہ زمین آپ کے نام نہیں تھی تو آپ نے کیسے اپنے گھر بنا لی ہے گھر بنانے کے بعد کیسے آپ نے ہمیں فروخت بھی کر دیا فروخت کرنے کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے بخادرس کی ریجسٹری بھی کروا دی یہ کیا معاملہ ہے کس طرح آپ نے یہ کر دیا سارا معاملہ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں چند مرلوں کا معاملہ ہے میں نے کہا چند مرلوں کا معاملہ ہو یہ کچھ ہو آپ ہمیں بغیرہ طور پر جو ہم نے آپ کو پیسے دیئے ہیں ہم نے آپ کو پیسے نہیں دیئے یکمشت پیسے دیئے ہیں تو یہاں سے ہم نے فورنگ سینجھ لے کے کیا ہوں وہاں پاکستان کے اندر اپنے ملک کو ہم نے فورنگ سینجھ لیا ہے ابھی ہم نے آج تک ہمڑی کے ساتھ کام نہیں کیا اس کے بعد سے آج تک جیسے آپ نے فرمایا بجاہ فرمایا آپ تک آپ یعنی نہ تو وہ مل رہے ہیں کبھی یہ اطلاعہ ملتی ہے کہ وہ پکڑ کے جیل میں جیل میں ڈال دیا گیا ہے یہ بہت بڑا سکیم ہے بہت بڑا فراڈ ہے اور یہ آپ کے دوسرے ایک مکان ہے یہاں تو پوری کے پورے اربوں کھرموں میں ڈوب گئے ہیں یعنی ہمیں بتا گیا اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ہے سارا معاملہ جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے چینل میں رکھا تھا اور آپ کے پہلے پروگرام کے بعد مجھے کتنی طور پر کسی سے نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا نہ سوسائیٹیوں نے کوئی رابطہ کیا نہ کسی اور نے رابطہ کیا یہ آپ ہی ہیں کو ہمدردی کر رہے ہیں ہم جیسے لوگوں کیا اور پھر دوبارہ آپ مجھے چینل پر لے آئے ہیں صحیح ہے میاں شاہ صاحب آپ نے اسٹوری پر پہلے بھی کام کیا آپ اس پر کام کر رہے ہیں یہ معاملہ اصل میں کیا ہے قبضہ ہی نہیں مل گیا لیکن سوسائیٹی کا اپنا تنازہ چل رہا ہے اس کی کاغذات کیوں نہیں بن رہے وہ تنازہ حل کیوں نہیں ہو رہا سالہ سال کیوں گزر گئے ہیں آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑا جو پرس کیم ہے بہت بڑا فراڈ ہے اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ملاوث ہیں جیسے کہ ابھی وہ بتا رہے تھے اس میں بڑے بڑے لوگ ملاوث تھے جہاں پر پر جلتے تھے لوگوں کے لوگ اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتے تھے سب سے پہلے تو اس میں ہمارے سرکاری اداروں کا قصور ہے جس میں آپ کے LDA بھی شامل ہے جس میں آپ کا لیسکو بھی شامل ہے جس میں آپ کے SNGPL بھی شامل ہے یہاں پر بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے کہ یہ راضی ان کے نام ہے یا نہیں انہوں نے خریدی ہے اس کے پر غیر ہی ساری فیسلیٹیز جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں دیکھیں ایک اوورسیز بیٹھا ہوا پاکستانی کیا ڈونٹا ہے کہ اس کو اچھی جگہ پر جہاں پر تمام بنیادی سہولیات ہو وہ جگہ وہ کرید لے تاکہ وہ جب باہر سے واپس آئے تو اپنا خوابوں کو بنادر واپس بیٹھے یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھا ہی نہیں گیا اور جو ہے وہ اسی طرح وہ زمین کو بیجتے رہے اور زمین جو ہے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تیسرے ہاتھ لوگوں کو بیجتے رہے لوگوں نے جب تقاضہ کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ فرار ہو گئے اس کے بعد یہ کیس جب نیب میں گیا تو ہماری جب نیب والوں سے بات ہوئی تو انہیں اس کا بقائزہ طور پر اس کو ٹیک اپ کیا اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے میں مارے لیکن مالکان جو ہے ان کا وکلہ کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ ہے نیب سے لیکن وہ خود پیش نہیں ہوتے خود جو ہے ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید بیرون ملک ہے لڈی اے جو آپ کے نیب ہے اس نے جو ہے وہ ریلیف دینے کی تمام کوششیں کی جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے وہاں پر رمضان میں جو ہے وہ بجلی بھی کر چکی تھی بجلی بھی لگوائی اس کے بعد اب جو نیامانی ریم سے بات ہوئی ہے تو نیب کی کوشش کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو پوزیشن مل چکا ہے جن کے نام کی زمین ہے وہاں پر ال ڈی اے کے کچھ پرابلمز ہیں تو وہ ال ڈی اے کے ساتھ جو ہے ان معاملات کو ٹیک اپ کر رہا ہے تاکہ جن کے پاس یہ جو پوزیشن ہے ان کو تو جو ہے وہ مل جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو نئی چیز ایک نئی ڈیویلپمنٹ نیب نے کی ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی کونسٹیٹیوٹ کر دی ہے جس میں تارک محمود ڈائریکٹر میٹرو پرلیٹر ال ڈی اے محمد عثمان مرزا محمد اکرام ایکسپرٹ اور محمد مجتبہ جو کہ ایک افیکٹی ہیں خود افیکٹی ہیں یہ لوگ ان کی جانب سے جو ایک کمیٹی کونسٹیٹ کر دی گئی ہے جو ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے شاید ان صاحب کتنے لوگ ہیں سمی اللہ خان صاحب جیسے یہ ہزاروں لوگوں کا معاملہ ہے اگر بات کرے نا تو یہاں پر جو ہے وہ نیب کے سامنے دو تین دفعہ مظاہرے بھی ہو چکے ہیں لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اب تھگ گئے ہیں پیچھا گھر گھر کے لوگوں کو جو رقمیں فسی ہوئی ہیں وہ لوگ جن کی جمع پونجی تھی انہوں نے یہاں پر لگا دی اور آگے سے ان کو فرانڈ کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے میں کم از کم نیب کی کاوشوں کو سراتا ہوں کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ حق داروں کو ان کا حق مل سکے انہوں نے کوٹ میں بھی رجوع کیا ہوا ہے اور کوشش یہ کر رہے ہیں اور یہ مالکان سے بھی ان کا بھی ایک مکلا نمائندہ تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس زمین کو جو ہے جن کے پاس تو پوزیشن ہے ان کو تو وہ زمین لڈی اے سے کلیئر ہو جائے باقی زمین کو بیچ کر اب کی قیمت میں جو اب کی قیمت جو حالیہ موجودہ قیمت ہے اس کے حساب سے جو افیکٹی ہے ان کو پیسے دے دی ہیں جائے لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے اب تک ہوتا وہ نظر آتا ہے آپ کو میاں شاہ صاحب دیکھیں مجھے جو ہے نا وہ اس حوالے سے جو ہے نیب جو ہے وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اگر کوٹ جیسے ہی فیصلہ دے اگر کوٹ یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ اس زمین کو جو ہے وہ سیل آف کر دے اور اس کے بعد جو موجودہ قیمت پر جو افیکٹی ہیں ان کو یہ پیسے دے دی جائیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ مجھے ہلکی جانب نظر آتا ہے لیکن اگر یہ سلسلہ ایسے ہی پرلانگ ہوتا رہا چلتا رہا تو پھر تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے لیکن مجھے اب یہ معاملہ اپنے اختتام کو جاتا ہوا نظر آتا ہے اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میرے وہ بہن بھائی جن لوگوں نے اپنے جو بیرون ملک رہ کر یا یہاں پر بھی اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اپنی جمع پونجی یہاں پر انویسٹ کی تھی ان کو کم از کم ان کا وہ حق مل جائے گا جو انہوں نے یہاں پر انویسٹ کیا تھا ان کی رقم دوبے کی نہیں ان کی رقم جو ہے وہ اس کو وہ واپس مل جائے گی اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو رقم انہوں نے آج سے چار سال پاس سال چھ سال پہلے ادا کی تھی وہ ملے گی ان کو وہ رقم ملے گی جو زمین کی موجودہ قیمت ہے یہ ہماری نیب سے بات ہوئی ہے اور نیب نیب میں یہ ہے اس بات کی ساری بریفنگ بھی ہے کہ یہ اس طرح سلسلہ چلتا ہے جیسے ہی عدالت یہ آرڈر کرتی ہے کہ یہ زمین کو بیج دیا جائے تو اس کے بعد دیئے ٹھیک ہے ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید اس پر بات لیں رقم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے آجا وکار مشتاق صاحب آپ کیا آپ کی قانون نہیں رہے ہیں اس سارے معاملے پر جی بسم اللہ الرحمن الرحمن گزارش یہ ہے کہ جس طرح شاید صاحب نے بڑی ریٹیل کے ساتھ یہ معاملہ بسکس کیا ہے معنی طور پر پہلے تو میں اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے کہ نیب کے پاس یہ اختیار کیسے ہے نیب نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر ایک پرویزن ہے جس کو ہم وہ ہے چیٹنگ پبلک اٹ لارج تو کوئی بھی لوگوں کا ایسا گرو جس جو جن کو لوٹا جاتا ہے جن کی جمع پونجی کو جن کو چیٹ کر کے ان کو ان کے جائز دولت سے ان کو محروم کیا جاتا ہے تو نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس معاملے کی کاغنیزنس لے لے اور ریفرنس بنا کے نیب عدالت میں جمع کروائے اب اس معاملے کے اندر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے مکان لیا مکان کا پوزیشن پہلے دن سے ان کے پاس ہے اور ریجسٹری بھی جالتازی سے ایڈن نے ان کو کروا کے دے دی لیکن جب انہوں نے ریجسٹری ویریفائی کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ پراپرٹی تو رسپیوٹڈ ہے اور ابھی ان کے اپنے نام بھی ٹرانسفر نہیں ہوئی یہاں بھی یہ کہوں گا کہ شاید صاحب کا یہ کہنا میں بالکل ان کی اس بات سے تفاق کرتا ہوں کہ آپ ستم ذریفی یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں حالات کس نحج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک زمین کو ویریفائی کیے بغیر ال ڈی اے بھی اپروول دے دیتا ہے متعلقہ میک میں وہاں پر لیس کو بھی اپروول دے دیتا ہے سوئی نوردرن گیس اپروول دے کے وہاں پر گیس بھی لگ جاتا ہے وہاں پر انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنشی کے بھی انو سیز لگتے ہیں وہ بھی اپروول دے دیتا ہے تو سارے کے سارا سسٹم ہی غیر قانونی کام کو اور لوگوں کو لوٹنے کے عمل کو سپورٹ کرتا ہے سو گزارش یہ ہے کہ سپیسیفکلی انبائی کے لیے جن کے پاس ریجسٹری موجود ہے اور قبضہ ہے ان کے لیے یہ اس طرح سے تو قانونی طور پر تو یہ شیرت ہیں کہ ریجسٹری ان کے پاس موجود ہے لیکن یہ خود جانتے ہیں کہ وہ ریجسٹری چونکہ ایڈن نے دو نمبری اپنے نجائز طریقے سے وہ ریجسٹری قرار کر رکھی ہوئی ہے اور اس طرح یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیب نے ریفنس بنا کر کوٹ میں فائل کر دیا ہے اور یہ بڑا بڑا یہ اس کی اخبارات کے اندر اس کی بڑی معاملے کی کوری جاتی رہی ہے اور نیب نے بھی اس معاملے کے اندر ڈلے تو کیا ہے بہت زیادہ ڈلے کیا ہے لیکن چلے کم از کم یہ معاملہ اپنے لوجیکل کنکلوجن کی طرف آجتا آجتا گامزن ہے تو اگر اب گزارش یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو اور نیب کو آنے والے دنوں بھی ایڈن کا یہ ایک سکینڈل نہیں ہے ایڈن کے ایک تائی اس طرح کے سکینڈل جس میں دنوں دی ایچے سٹی کا ایک ایسا سکینڈل ہے جس میں دی ایچے کے ساتھ ایڈن نے پیسے ہڑپ کیے لوگوں کے اتنے زیادہ مشکل سے کمائے ہوئے پیسے پھسے ہوئے ہیں اور نیب اس میں بڑی کمیٹیڈ اللہ کرے وہ ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ احتساب عدالت سے میں گزارش کروں گا اور جو بھی ایفیکٹیز ان سے کہ اس معاملے کو صرف اپنی حد تک نہ رکھی اس کو ساتھ یہ بھی عدالت سے کروائیں کہ آئندہ عداروں کو وہ پابند کریں کہ کوئی انو سی وغیرہ نہ ویسے تو وقار صاحب ہم نے کوشش کی کہ نیب کا موقف بھی ہمارے سامنے آج ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا آنئر موقف نہیں دینا چاہتے اس پر سمی اللہ خان صاحب آپ کا کیا براہ راست نیب کے ساتھ رابطہ ہے اور کیا ایسے لوگوں کے ساتھ جیسے کہ شاہد صاحب بتا رہتے ہیں اور آپ کے علمے بھی ہوگا کہ ہزاروں لوگ آپ کی طرح اس پروجیکٹ پر متاثرین ہیں تو کیا باقی لوگوں سے بھی آپ رابطے میں ہیں اور کیا نیب سے بھی آپ کا رابطہ ہے نیب راہ راست آپ کو رسپونڈ کرتی ہے کیا اس معاملے پر جی بات یہ ہے کہ نیب سے میرا کانٹٹ ہوا ہے نیب والے بھی بس کچھ میٹھی نیند کی گولیاں کھا کے سوئے ہوئے ہیں عدالت کا معاملہ بھی یہی ہے بلکہ یہاں تک میں کہوں ستم ذریفید یہ ہے کہ یہاں کوئی کہ لوگ تو آپ کے پیسے لوٹ کے ملک سے باہر لے آتے ہیں تو میں نے جو میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے میں نے پاکستان کو دیا ہے اور آئندہ بھی دیتا رہا ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں برطانی کے اندر بہت سے لوگ افیکٹڈ ہیں جیسے کہ ہمارے مہترم بھائی نے یہ بات کہی کہ ہمارے جو باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپ دو درجہ قریب لوگ ہیں جنہوں نے ایڈن کے اندر مکان لے رکھے ہیں ہم نے یہاں پہ کوشش کی ہے اور یہاں پہ منسلی فارن افیل سے بذکرہ کیا ہے یہ جو آپ کے نمائندے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ بھی سارے آپ کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں پاکستان کے لیے اس لیے دعائیں ہوتی ہیں کہ پاکستان کی زمین کو ہم اپنی ماں سمجھتے ہیں یعنی اس ماں کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا برداشت کرنا پڑھ رہا ہے یا بل صاحب آپ کے سامنے ہیں یعنی مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ نیب ہم سے رابطہ رکھتی ہے نہ دارت کے پاس رکھتا ہے کہ ہم سے کوئی رابطہ کرے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آر لی کہ یہاں نہ آپ کے ہاں انصاف مل رہا ہے ہمیں نہ ہمیں کوئی اور چیز مل رہی ہے جس کیا اب ہمیں یہ بھی شرم مار رہی ہے تو کیا واقعی ہم یہاں فانو فیل کمیٹی جو ہے وہ اس سے رابطہ کر کے ہم اپنا کیس پوٹ کریں صحیح اب ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں میں چوئیس آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ کے سننے والے ان پہ چھوڑتا ہوں کہ اب کیا کیا جائے یعنی اس ملکی عزت کے لیے ملکیان کے لیے اب کیا کیا جائے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں صحیح اچھا شاید دعیس صاحب آپ نے جس طرح سے بتایا کہ یہ اس مہم میں باقی بیک میں بھی انوالو رہے ہیں تو کیا اب نیب کی جو انکوئری ہو رہی ہے وہ صرف ایڈن کے مالکان یا ایڈن کے ان لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے یا اس میں پھر یہ انکوئری لیسکو کے خلاف بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیسے یہ یہاں پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا یا کیا سوئی گیس کے لوگوں کے خلاف بھی ہو رہی ہے تو آپ کے خیال میں یہ کیا تمام لوگوں کے خلاف بھی نیب انکوئری کر رہا ہے خیال میں نہیں بگایا تھا میں نے اس کی خبر بھی فائل کی تھی یہ جو ہے لیسکو سے بھی انہوں نے ریکارڈ مگوایا تھا سن جی پیل سے بھی مگوایا تھا اور الڈی اے سے بھی ریکارڈ مگوایا اور اسی لیے جو میں نے کمیٹی کے آپ کو ابھی نام بتایا تھے اس میں الڈی اے کا جو ڈائریکٹر ان کو اس میں ڈائریکٹر پلیننگ ان کو اس میں رکھا ہے کہ آخر یہ ساری چیزیں کیسے ہو گئی لیسکو سے بھی اس چیز کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ بغیر نو سی دیکھے ہوئے بغیر کوئی چیز دیکھے ہوئے آپ نے ایک ایسی لیڈ پر جہاں جو ابھی تک کلیئر نہیں تھی اس پر آپ نے اپنے پول گاڑ دی اس پر اپنے تارے گزار دی بجلی دی ایسی جی پیل وہاں پر گیس دی تو یہ ساری تفتیش کی جا رہی ہے سب سے ریکارڈ تلق کیا جا رہا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نیب کے مالکان ان کے خلاف کی جا رہی ہے بلکہ جو ادارے ہیں ان سے بھی بقائدہ طور پر یہ تفتیش کی جا رہی ہے کہ آخر بغیر چیزوں کو پلیئر کیے ہوئے انہوں نے کیسے یہاں پر اپنے اپلائنسز لگا دیئے اپنی چیزیں یہاں پر گیس کی ہے اور کافی ساری چیزوں کا جو ہے بقائدہ طور پر میں لیسکو کے حوالے سے بھی مجھے بقائدہ طور پر میں نے خبر بھی فائل کی تھی اور لیسکو کے حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی گیا ان کے اداروں کے جو اس وقت لوگ تھے ان کو بلایا بھی گیا تھا ان سے ریکارڈ بھی طلب کیا گیا تھا ان سے بقائدہ تفتیش بھی ہوئی تھی اور نیب جو ہے وہ آہستہ آہستہ مینج کر رہا ہے سب سے بڑا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تفتیش کا عمل تو جاری رہتا ہے لیکن آج جیسے سمیل اللہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹے ہیں آپ یہ سوچے ساتھ کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی آج جب وہ ملک سے پہار بیٹے ہوئے اپنی دھرتی ماں کہا جاتا ہے تو جب وہ ماں پر جو ہے وہ واپس آگے رہنا چاہتے تھے کہ اپنی زمین پر رہیں اپنی دھرتی پر رہیں تو یہ تفتیش کے سلسلے تو چلتے رہتے ہیں سب سے بڑا سوال یا نشان ہے وہ ہمارے سسٹم پر ہے کہ ہم جو ہے وہ آج آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ہر طرف آپ کی ہاؤزنگ سوسائیٹیز جو ہے وہ بھی پھیلی ہوئی ہیں اور نیف جو ہے وہ بہت ساری ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے حوالے تفتیش بھی کر رہے آخر ان آوزنگ سوسائیٹیز کو جو ہے وہ کیسے اجازت مل جاتی ہے اس میں آپ بہت سارے میک میں بھی انوال ہیں کوپرٹیو آوزنگ سوسائیٹی کے میک میں سے بھی تفتیش کرنی چاہیے مجھے تو ابھی تک یہ بھی چیز کا ڈاؤٹ ہے پیچھے میک کوپرٹیو آوزنگ سوسائیٹی کے دفتر میں آگ لگ گئی اس میں ایسے کیسے بھی تھے جن میں نیپ جو ہے وہ ان کی تفتیش کر رہا تھا وہ ریکارڈ جانبوچ کے جلایا گیا اس ریکارڈ کو ختم بازی میں آپ دیکھ لیں کہ اس کا ریکارڈ جو آپ کو چپ چپ جا جا میں وہ ان کی دادرسی ہو سکے اور انہوں نے جمع پونجی کی کٹھی کر کے اپنی محنت کی کمائی سے جو زمین خریدی اس پر ان کا حق بنتا ہے اور انہیں یہ حق ملنا چاہیے اب نئی گورنمنٹ آئی ہے نیا سیٹ اپ ہے ادارے اگرچہ اس میں انوالو ہونے گورنمنٹ کو شکریہ آج کے پروگرام میں ہم نے دو فال اپ سٹوری آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ پہلے جب ہم نے پروگرام کیا تھا تب سے لے کر اب تک کیا ڈیولپمنٹ سٹوری میں ہوئی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ معاملہ ابھی تک وہی کھڑا ہے ابھی تک ان کو ریلیف نہیں مل سکا ہے تو آئند آئی پروگرام بھی ہم دیکھیں گے کہ نئی سٹوری کیا ہیں اور کوشش کریں کہ جن لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا ابھی حل نہیں ہوئے ہیں ان کے پروگرام کی فور آپ سٹوری بھی آپ کے سامنے لاتے رہیں مجھے جائے اللہ حافظ مجھے